اسلام علیکم دوستو اتھیاس کے گنش کو محسوس کرتا ہوا میں آیا ہوں دولت آباد ایک اتھیاسی شہر میں دوستو اس وقت میں موجود ہوں دولت آباد کیلئے کے پیچھے ہی اور میں آپ کو آج زیارت کرانے والے محمد شاہ پوریار بارہ نکی حضرت رحمت اللہ علیہ کی جو کی ایک زندہ کرامت ہے دوستو محمد شاہ پوریار بارہ نکی یعنی کہ حضرت کو بارہ انگلیاں تھے اس لئے انہیں بارہ نکی کہا جاتا ہے اور ان کا خوبصورت مقبر اتامیر ہے اس وقت میں موجود ہوں دولت آباد کیلئے کے پیچھے آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں دولت آباد کا کیلئے کا خوبصورت نظارہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے اور یہ تھوڑا جھاڑیوں کے اندر درگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے آزو آزو سب آپ کو جھاڑی جھاڑ دکھائی دیں گے اور ٹھیک یہاں پہ سامنے حضرت میمو شاہ پوریار بارہ نکی رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت مقبرہ یہاں سے دکھائی دیتا ہے اور وہ سامنے آپ جو دکھائی دے رہا ہے پہاڑ وہ ہے دولت آباد کا کیلہ تو آئیے ابھی ہم حضرت کی زیارت کرتے ہیں اور اندر سے مقبرہ دیکھتے ہیں حضرت کا مقبرہ تو دوستو یہ ہے حضرت کی مزار حضرت محمد شاہ دوریار بارہ نکی احمد اللہ علیہ کا یہ مقبرہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا مقبرہ تعمیر ہے حضرت کی مزار پر دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی بڑا گمباد ہے یہ چھوٹا سا داخلی دروازہ اور یہاں پہ پہلے دوسرا دروازہ تھا اس کی نشانت آپ دیکھ سکتے ہیں مد وقت کے ساتھ یہ ایک دروازہ یہاں پہ بیٹھایا گیا ہے اندر سے مقبرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو حضرت کے مقبرے کے پاس میں یہاں پہ ہمیں کافی پرانے پرانے خبریں دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ بھی ایک خبر ہے جس پر گلپ چڑھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ یہ کس حضرت کی مزار ہے اس کی مزار ہے یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں جو کی ٹھیک حضرت کے مقبرے کے سامنے ہی یہ مزار ہے یہاں پہ ان جھاڑیوں کے اندر بھی بہت سے پرانے پرانے خبریں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی سامنے ہے دولت آباد کا قلعہ جو کافی خوبصورت نظارے جہاں سے ہمیں دکھائی دیتی ہے اور حضرت کا مقبرہ کافی شانتی ہے یہاں پہ سکون ہے یہاں پہ اور دوستو یہاں پہ حضرت کے مزار کے جو کمپونڈ وال ہے جو تھی پہلے یہاں پہ اور بھی ہمیں مزارات کے مقبروں کے نشانات ملتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھ رہی ہے کسی مقبر کے نشانات ہوں گے لیکن اس کا اوپر کا پورا ڈھاچہ ڈھائے چکا ہے ابھی صرف اس کا نیچے کا بیسمنٹ باقی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کافی پورانے کبریں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ لیکن ان کبروں کے اوپر آج جھاڑے وغیرہ آگئی ہے یہاں پہ جو آپ مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی بڑا مقبرہ تھا لیکن یہ اس کے اوپر کا جو ڈھاچہ ہے وہ ڈھائے چکا ہے یہاں سے راستہ تھا اس کا تو دوستو ابھی ہم نے دیکھا حضرت محمد شاہ پوریار بہرہ نیکی رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ ان کی زہرت کی اپنے مقبر بھی کافی شاندار ہے جو کی دولتا بات کی لے کے پیچھے ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کا سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں اگلے ایسے ایک تاریخی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ بائے بائے ٹیک کیر